میرے پیارے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان اور بڑے دنوں سے میری ناک میں دم کیا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے ایون بہت سارے پاکستانی مسلمانوں نے بھی کہ یار آپ زاکر نائک کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ زاکر نالائک جو ہے وہ پاکستان کا سٹیٹ گیس تھے اور ان کو سٹیٹ گیس کیوں بنایا پہلے میں آپ کو یہ بھی ذرا بتا دوں گو کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی انپاپلر حکومت ہے یوتھیوں کا غلبہ آیا ہوا ہے اور کئی بہت ساری باتوں میں وہ ٹھیک بھی ہیں عمران خان صاحب کی سیاست سے سارا اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے یا مہورسی پنجابی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ حکومت اتنی انپاپلر ہو چکی بھی ہے کہ ان کو اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک پاپولیسٹ قسم کے آدمی کو بلالو جو بڑا پاکستان میں کون جی زاکر نالائک تو ز ڈرسل سے شغل لگاتے آئے ہیں لیکن زاکر نالائک نے اسلام کی دھجیاں اڑا دیں اور جب بہت سارے موڈرٹ سیکلر جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں جو لبرال طبقہ وہ تو ہے ہی ہے وہ اس کو پیلر ہے اس تعداد میں جس تعداد میں میں نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کوئی اس طرح کی بے تہاشا ٹویٹس آپ کی نظر سے گزیں گی یہ ایک ٹویٹ کی ہے ایک لڑکی نے حفظہ کرم نے وہ کہتی ہے کہ اگر زاکر نالائک پاکستان میں نہ آتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ان� انڈیا صحیح تھا اس بندے کو بین کرنے پر اور اس کا جو پروپیگنڈا چینل پیس ٹی وی چینل ہے اس کو بین کرنے پر ہم ہمیشہ انڈیا کو اسلاموفو بک کہہ دیتے ہیں بغیر اس کے سمجھے تو ساڑھے ساتھ ہزار اس کو لائکس ملے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سوہ تین لاکھ لوگوں نے اس ٹویٹ کو پڑھا اور اس طرح کی بے تہاشا ٹویٹس جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زاکر نائے چپڑر مڈو وزبزیس اس نے خود ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں جو کہ ہمیں تو پتہ ہے ہم تو دیکھتے رہے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک تو بلکہ ٹھہرے میں آپ کو ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں ایک تو اس نے ویڈیو ایسی بول دی جس کے اندر وہ سورہ فسلت کا ذکر کہہ رہا ہو سورہ فسلت میں اتنی آیتا ہی نہیں ہے جتنی اس نے بول دی لیکن وہ جب وہ اتنے کانفیڈنس ہے جب آپ بھونگی ماریں گے گاپ ماریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور ایسے ہی ہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو کھڑا ہے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں بندہ بغیرت ہونا چاہیے باقی ساری باتیں چل جاتی ہیں آیت نمبر چونت سٹھ ایسے بھونگیاں اس بندے نے ماری میں لیکن چونکہ جن کو یہ ایڈریس کر رہا ہوتا وہ کون سے آئنسٹائن ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک پڑھلے درجہ کے جاہل ہوتے ہیں تو اس طرح کیسے کوئی جیبا غریب باتیں کی ہیں جس کی بیعت سے جو ہمارے پاکستانیوں بڑے نراز ہوئے میں ہیں ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا بندہ ایک ویڈیو چیک کریں یہ ویڈیو اس کو شرم بھی نہیں آئی پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اپر بیٹھ کے ایسی بات کر رہا ہے وہ عورت بچاری خورس جو ہے فریحہ دریس اس نے بٹش بٹکس کے ملاو ہے وہ سارا دیکھو کہ ایسی ننگی واحیات باتیں کر رہا ہے سورہ سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ٹرنڈی فور آیت نمبر تیس میں کہا گیا ہے کہ مرد کو گزے بسر کرنا چاہے میسال کے طور پر کوئی بھی خواتن کو دیکھا اور کچھ گلت خیال ہے تو اسے گزے بسر کرنا چاہے ٹی وی کے اپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹو ٹی وی کے اپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے اچھا دیکھو کہ اشارہ کی طرح کر رہا ہے کچھ پرابلم ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے کچھ پرابلم ہے آدمی میں کچھ پرابلم ہے اس کے شرم نہیں آئی آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے ساب سے وہ الگ بات اتنی ہلچل ہوتے ہیں آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتے لئے اس کا مطلب نہیں کیا ہلچل ہونا ہی چاہیے نہیں ہے تو آپ کو سیکیٹریس کے پاس جانا چاہے کچھ تو بیماری آپ کے بعد مزے گی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے سیکل اور لبرل خیر بچارے جتنا بول سکتے ہیں بول لیں لیکن اب زمانہ بدل گیا اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان کی دھجیاں بھی اڑا دو ان کو گالیاں بھی دے دو ان کو پیل پول بھی دو تو کوئی اتنی اتنی کوئی قیامت نہیں آ جانی تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو پاکستانی لبرل اور سیکلے لوگ ہیں اس کو پیل رہے ہیں اور عام لوگ بھی جو درمیانے رسطے پر چلنے والے وہ بھی پیل رہے ہیں اب یہ دیکھیں سٹیٹ گیسٹ اب یہ سارے جو آنے جی وہ ہو جی پاکستانی کیونکہ سمجھ آگئی ایک آدمی ہے بغیرہ 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 سید مزمیل نے میں ویڈیو بنائی گے مرے خل I don't know میں نے وہ دیکھی نہیں ہے اور بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوگی I'm sure لیکن یہ بندہ ہے کیا یہ بندہ پاتے کیسی کرتا ہے سر سنیے در the first question is from Mehtaab west bengal india is it permissible to convert a church or a temple into a mosque after that area is conquered by the muslims the reply to this is yes the reply to this is yes اگر آپ نے area فتح کر لیا تو جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کی دھجیاں اڑا دو اور ان کو مسجد میں بدل دو ہم تو بڑے ایسے سے کہتے رہے ہیں لیکن جو جو ممی ڈی مسلمان جنہوں نے کبھی نہ قرآن پڑا نہ حدیث پڑی نہ صیرت پڑی وہ کہتے ہیں تو نی نی جی ہمارے تو درخت کو بھی نہ کٹو عورتوں کی بچاؤ یہ کر عورتوں کو لنڈیا بناو یہ تو ابھی کس نے سوال نہیں پوچھا اس کو وہ بھی پوچھنا چاہیے تھا اب اس بندے سے بندہ پوچھے تو یہ لوگ کس مو سے پھر اسرائیل کے ساتھ رونا دھونا کرتے ہیں جب وہ ان کی مسجدیں گراتا ہے اور وہ بھی مسجدیں اس لیے گراتا ہے کیونکہ بیچ میں حماس چھپی ہوتی ہے بھزب اللہ چھپی ہوتی ہے وہ اس لیے گراتا ہے ان کو کتنا شوک نہیں ہے میں اگر اسرائیل کی جگہ ہوتا میں نے ان کی جو بیتل مقدسہ نے اس کی دھجیاں اڑا دی نہیں تھی میں نے کہنا تھا چلو جی توڑو آو جی ہم اپنا ٹیمپل ہم دوبارہ بناتے ہیں این کو سیدھا کرنے کے لیے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں ایسے ان کے اندر پھر بھی انسانیت ہے تو یہ دیکھو یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی ہماری ان لوگوں کی جتنی پٹائی ہونا اتنی کام ہے یہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے ان کے اندر کوئی کوئی دوسرے کے دکھ کو یا ان کے کلچر کی ریسپیکٹ بلکل بھی نہیں ہے ان لوگوں میں اور اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ڈیال خلصہ کی دھجیاں اوڑا دیں تھی کچھ ساتھ کابے تھے اس وقت یہ بھی لوگوں کو مسلمانوں کو نہیں پتا یہ تنا ساتھ کابے تھے عرب میں اس وقت وہ سارے کے سارے اڑا دی ایک جو مکے میں ہے صرف اس کو چھوڑ دیا انہوں نے جب انہوں نے حیاء سوفیہ کو جب دوبارہ مسجد میں انہوں نے بدلا اردوگان نے وہ بھی مولوی تو کتنے مسلمانوں نے خوشیاں منائی تھی کتنا خوش ہوئے تھے یہ لوگ یہ ان کی ہڈیوں میں بسا ہوا ہے کہ دوسرے کے مذہب کو خراب کرو توڑو ان کی کوئی عزت نہ کرو اور اپنے مسجد ہر جگہ پر گزر دو اور اب یہی کام ادھر انڈیا کر رہا ہے ان کے ساتھ حالانکہ انڈیا کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے ہندووں کا ملک ہے ہم نے تمہارے عبادت کہیں گرانی یہ ان کا آرگومنٹ نہیں ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کے نیچے اگر آرکیولوجکلی پروو ہو جائے کہ یہ ٹیمپل تھا یہاں پہ تو پھر ہم نے اس کو گرا کے دوبارہ سے ٹیمپل بنانا آپ کو دوسری مسجد ساتھ میں باجو میں نئی مسجد ہم بنا دیتے ہیں یہ ہے ان کا آرگومنٹ جو کہ ان کے آرگومنٹ سے ہزار درجے بہتر ہے ایک نوبل آرگومنٹ ہے میں اس کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کا آرگومنٹ پھر بھی ان سے بہتر ہے یہ تو کہتے ہیں اچھا جی یہ قبضہ ہم نے کر لیا تو چلو جی ان کے سارے مندر ان کے چرچ سارے گرا دو یہ جتنے ابھی فرانس میں آپ کو پتہ نہیں کہ تقریبا کوئی ڈیڑھ سو سے زیادہ چرچز مسٹیریسلی بڑھن ہو گئے ہیں مسٹیریسلی کینیڈا میں چرچز جلنا شروع ہو گئے ہیں مسٹیریسلی انگلینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چرچوں کو وہ خرید کے مسجد بنا رہے نہیں کیونکہ ابھی تنی ان کی طاقت نہیں ہے جب ان کی طاقت آ جائے گی تو انہوں ان کو گرا کے مسجد ہے بنانا شروع کرتے ہیں نہیں یہ خون خرابہ کرنا ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے ان کے مذہب کا حصہ ہے اب ایک اور میں آپ کو ایک فنی ویڈیوز کی دکھاتا ہوں جس میں سب سے زیادہ جو پاکستانی ہیں ان کو غصہ اس بات پر چڑھا ہے اب یہ عابد خان اس کی ڈسپلی پک ہے اللہ یہ کوئی لبرل یا سیکلر آدمی نہیں ہے کتنا دنیا دار آدمی ہے اس کو دین دون کی کیا پروانی سوٹ پہنگے پڑھتا اوپر سکال کیا پڑھا آجا وہ کیا کہہ رہا ہے no true scholar would cry and winch about for special treatment یعنی special treatment کے لیے رو رہا ہے تو یہ state guest بنایا ہے وہ بھی انہوں نے اپنی politics کھیلنے کے لیے تو یہ state guest بنایا ہے تو یہ اتنی عزت دی ایسی تیری بیمار بکرے جیسا موہ ہے تیرا پھر بھی اس کو اتنی عزت انہوں نے دی رہا تھی تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے پی آئی اے کو برا پھل کہہ رہا ہے اور دیکھو کتنا لائے ہزار کلو ہوئی ہوئی یہ ہے جب میں تیری بری لے جا رہے ہزار کلو تھا ہزار کلو یہ کہ میں نے سی او سے بات کیا ہوں ناملے لیتا ہوں بڑا تنہوں ہیں سان کیا ناملے لے دیا ان کو میں ان کو کہا مجھے special protocol دہوں ہزار کلو میں لے کے آ رہا ہوں ان کو چاہیے تو راکھ کے فون میں کے اندر سے ہاتھ نکال کرنا موہ پہ چھتر مارتے ہیں ہزار کلو کیا لے کے یہاں پہ گھر بنانے آ رہے کیا لے کے آ رہا ہے کون سی او ہوں ٹیشن مینجر سے کنٹری مینجر سے بات کیا لٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بولا بھائی پانچتو چھے سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں لروبات مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بجھے میں اور چار لوگ کو لے گا ہوں اور سستا پڑھیں گا نا بھائی پاکستان ہے لائن ارے انڈیا میں کوئی بھی گیئر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا میں تجھے سکتا جیل میں ڈالیں گے جو نوے ٹیکس کے فراوڈ کیے میں اپس کونٹر ہے یہ بھاگا وہاں سے انڈیا سے جاتا نہیں ہے انڈیا دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے اچھا کوئی باندھر وہاں پہ بھی تالیاں مار رہا ہے کوئی چھتر وہاں پہ بھی تالیاں مار رہا ہے اب تمہارے ملک کو گالی دے رہا اس پہ بھی تالیاں مار رہا ہے بس زیادہ لوگوں نے ماری تالیاں گاورمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میرے ویزا پہ لکھا اور سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سینئو پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ایک سو دس رنگیٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نائک سٹیٹ گیسٹے اور وہ تین سو کلو چھوڑنے سکتے ہیں گلتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نائی چیز دیرا ڈسکاؤنٹ میں نے چھے لوگ چھے لوگ آل لے کیا میں نے سامن لی کیا اچھا پھر بھی دو نمبریں نکال لی اس میں پھر بھی اس نے کہا چار بندے اور ایڈ کر دی تاکہ جو ان کا اس کو ایلوکیٹ ہوگا نا کہ سو سو کلو ہر بندہ لا سکتا تو پانچ بندوں کا میک خلق پانچ سو ہوگا تو اس نے پانچ بندے اور ایڈ کر لیا کہ اب ہزار کلو ہو جائے گا اور ان بندوں کو کہا کہ اپنی چیزیں ایڈ نہیں کرنی تُتھ برش بھی نہیں ایڈ کرنا کتنا دو نمبر آدمی ہے یہ دینی آدمی ہے یہ میرا یہ والا جو بندہ میرا خلق پریشان ڈاکٹر صاحب یہ شکایت آپ کی بنتی نہیں ہے اس کو بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ رہا ہاں زاکر ناک صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی پیچھے مول بھی پاگل ہوئے ہیں سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے بڑا یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے بڑا کوئی بے وکوف ہوگا وہ ہندو جو ایسے بولے گا اس آدمی کے لیے کوئی نہیں بولے گا میں جہاں تک میں سمجھے تو یہ اتنا بدنام ہو چکا ہے فروڈیا آدمی ویسٹ میں بین ہے پرو ٹیروریزم ہے یہ انڈیا ہے اور ابھی آپ کو دکھا دیا کہ یہ تو کہتا کہ ہاں جی اڑا دو جتنے مندر گر جا گھر سنگوگ مار تب بھی تو اسرائیل نہیں افورڈ کر سکتا مسلمانوں کے نیچے رہنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے انہوں نے اڑا دیں انہوں نے ان کے سارے کچھ آج کے تاریخ میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نے اچھا تھوڑا مکھل لگا تھوڑا 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 چھتر پھر بھی پڑے گا جائے موڈی ہو یا کوئی اور ہو چھتر اس بندے کو ضرور پڑے گا انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آج یہ کرنے رہیں گا جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے مجھے یہ کہتا ہوں میں چاہتے پاکستان کے مجھے آج کے بعد نہیں چاہتے ہوں گے ہر چیز پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 بکری اور مینگنی کا رشتہ بکری اور مینگنی کا رشتہ میں کوئی آج سے کوئی بیس سال پہلے سنا تھا اور اس کو میں نے میرا خیال سے میں نے اس کو اوپے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو میں نے پہلا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ دو اپشن ہیں پہلے ویڈیو دیکھ لیں پہلا اپشن ہے کہ وہ ایسے مر سے شادی کریں جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائے بازاری عورت اتنا سخت لف میں انگلیش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراف لیتے میں ہی کہتا ہوں اس سے اچھا اچھی خاتون کو پوچھیں گے اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد عیسان ہے جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور دو آپ کے پاس ہے ایسے مر سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی ہے یا آپ بازار یا عورت بنو کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا اپس تو یہ ہے وہ بکرا جس کی اکل پر بندہ کیا کر رہے ہیں یعنی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں جتنے بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے نا سٹیٹسکس فیمیل انفینٹی سائٹ کی وجہ سے مردوں کی proportion عورتوں سے ہمیشہ زیادہ ہی ہے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے at birth ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہی کہاں میں عورتیں کہیں پہ بھی زیادہ نہیں سی یہ یکرین وغیرہ میں ابھی ایک دو کچھ ایسے countries ہے جہاں پہ ان کی proportionality جو ہے وہ زیادہ خراب ہے لیکن mostly ملکوں میں ہاں مجھے یاد ہے میں اس کو پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی میں نے پورے statistics دکھایا تھے جرمنی میں فرانس میں برٹن میں ہر جگہ پہ at birth لڑکے عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں ہاں end میں 60 plus عورتوں کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے لیکن اس وقت تو کوئی شادی کرتا نہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ مردوں کی بچاروں کی عمریں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں ہمیں دوکھی اتنے ملتے ہیں اس لئے مرد پہلے مار جاتے ہیں لیکن جو peak کا time ہوتا ہے جو شادی شدہ کے عمروں کا جو وقت ہوتا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کی آگے سے logic چکر وہ کہتا ایسا ہوگا کوئی اس کو کھوارا لڑکا نہیں مل رہا دوسرے کی شادی بھی ہے دوسرے سے شادی بھی نہیں کرنے تو چولو جی اب وہ public property بن جائے کیسا گندہ کیسے گندی کوم ہے یہ کیسے اگر اس میں ذاکر نائک کی برائی نہیں ہے بیسے ہے وہ بھی ذاکر نلائک کی اس میں جس ideology سے یہ اپنی logicیں نکالتے ہیں اس میں سے یہ ہی نکلنا ہے اس کے اندر سے گند ہی نکلنا ہے چھوٹی بچیوں کی شادی والی بھی ایک ویڈیو ویڈیو بھی بلکہ بھی آپ کو دکھاتا اچھا یہ ویڈیو بڑی ویڈیو بڑی ویڈیو اس پہ باہر کے لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا سنیے دارا اس کی logic ایسے یوٹھیوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ مران خان والی بات کی اس نے بھی hypothetically you rape a girl and you murder her and if the court of law in this world cannot prove and then you truly repent will Allah forgive you and you say most probably Allah and you're right if you have committed if you have committed if you have committed if you have committed to be worshipped by Allah किसी के पास इबादत का हक ने स्वाय लाके और जब वो मर जाएगा इसी इमान के उपर के वो या के अल्ला एक है तो वो जन्नत में जाएगा तो अबू अबू दर को यह वां जो करते हैं फरमाया कि जहाए उसने ढिंग डॉड़ दूज दिंकी चिक्री ठा भी की हो और चोरी चिकारी भी की हो तो फिर भी जन्नत में जाएगा तो पैर अब से तीन दफा पूछी तीन दफा रहना आप अच्छा इनकी सोचे देख़ो जाती कि थोड़ी बुरी लगी ही डिसलाइक टिट उसके अंदर थोड़ी सी फिर भी इदर घ्यारत है उसने का यारी क्या पाता एक तरफ आप हमें का तो यह गंद बुरे काम दूसरी सब्सक्राइब कर दो और मोलवी ने अपने आपको यही बात दिल में डाली विए यहां भी ठि को जाएगा आप देखे कोई दुनिया का निजाम इस अदल और इंसाफ का निजाम ऐसा निए कि हाँ आप जाएं घ्यारी से कतल कर दिया मैंने आप नहीं हां गलती से कतल किया है निया चाली साल के लिए अंदर जाओ उमर कहा बामशक्कत होगी पहले लेकिं यहां पर कहा � अधर आप जाओ 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 नुबर वन इस यहां इस अधर निए निए अधर निए विटाय बाते बनाता कोंसी कंडिशने अब देखना कंडिशने चार बताएं और चार मेंसे भी दो होगी वो रूपीट कर जाएगा number one is you admit what you have done is wrong yeah that the sin that you have done is wrong admitted number two see to it that you stop it immediately number three see to it that you don't do it again you stop it immediately don't do it again this is the same thing criteria number two or three number four is that you ask forgiveness from all these criteria there's four you said five five condition even if you have committed rape which is a major sin and if you have yeah it's not a bongia mahar mahar ge loogon ko is na paagal banai rakhha pichle koji tis saal hoon sa yeh hai bilkul fraudi aadmi hai ah committed murder it's a major sin but if you truly repent Allah al-faqibh as we know Allah al-faqibh now coming to your second question that is yeah second question this not injustice to the girl who was raped and murdered and I would say no because both the person who raped is undergoing a test in this world the person who was repousal is undergoing a test just like this yeah it's allah get up to the world allah test car raha imagine karo yeh inki twisted ideology check karo allah test car raha upa se batke allah dek allah sabkuch dekh raho hota wo banda ack orat ka sath jinsi zati kar raha paimana tariqe se gandai gandai ronk te khar khar dene wali chise harrketen gara raha allah upa se bada dek raha upa se help kerti allah miya mujhe bichalow allah meh kehta naa chup test lere raha hume temhara isko kettin sadism kiasa sadistic khuda inka test lere raha hume zara mtik hai maza raha enjoy karo yeh 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 loog yeh inka inka mazhab and let's be a shakal dekho kaisi himna raha hee 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 that allah has given guidelines to the woman that they should deserve modestly they should cover the complete body except those part can be seen that is the face if after giving all these guidance and hypothetically if that girl doesn't kiya bae bu dekho se us ke upper on us dal diya ho ji tu mhne chote kabae pehenne me dekho jih chote kabae pehenne me dekho jih chote kabae pehenne me ab toh hap toh test ho ga dumara kaise tewiste chote kabae pehenne me aawar warah zara naho temahra test lhetta am kya loga yara ya ghaatiyah ka sengki ghatiya ideology I'm sorry to say he's actually repeating the idea or yeh wahi repeat karra hiya joh islam ke under say nikalta islam ke under say آپ کو کوئی ہیرے کی کانے نہیں داندرہیں گے اس کے اندر سے گھنڈ ہی نکلے گا اس طرح سب modestly she is dressed up immorally which people get excited and the rape is done who's to blame people get excited what you guys look at them and get excited that doesn't mean that the boy has a right to rape but besides the boy who committed the rape and murdered it is the girl who also has to follow the guidelines of the quran if she wore obscene clothes because of which the rape took place then she's responsible but if she wore normal clothes and yet if the person rips then it is a test for the girl for the girl was she following the advice of allah subhanahu taala by wearing appropriate clothes or not you know you know you know you know and if you know you know you know you know you know very good if it thank you very much iffad umar she has slammed the pakistani government for authorities for inviting zakr nalike he has a he has a he has a he has a چیک کرو پہننا پورا سوٹ ہے تائی لگانی ہے اوپر ٹوپی لگانی ہے یعنی ایک تو شکل اتنی پیڑی ہے اس کی واقعی بکرے جازی شگل ہے اس کی اوپر سے چلو تھوڑا بندہ آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اوپر سے سونے پر سوہاگا کر دیتا یہ انڈیان لڑکا نے اچھا پونٹ اٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی فنی بات ہے کہ جب پاکستان کے جو لبرل ہیں وہ زاکر نلائک کی خوب پنگی بے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسوجنسٹ ہے لیکن انڈیا کی جو لبرل ایلیٹ ہے وہ اس کو پرموٹ کرتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیا کی جو لبرل ایلیٹ ہے وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی چونکہ پوری ایک ایک homogenous society ہے سارے مسلمان ہیں اس لیے جو لبرل سیکلر کلاس ہے وہ اپنی جو اپنے مذہب کے شدر پسند لوگ ہیں ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں اچھا پہلے جو ابھی اس پہ آرگومنٹ ہے اس میں پہلے اس نے یہ کہا کہ جو تیسری option اس نے خود نے دی کہتا تیس ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا نا اس کو قوارہ آدمی نہیں مل رہا یا وہ پبلک پروپٹی بن جائے اگر وہ قواری ہے اگر وہ چوز کرتی ہے کہ میں قواری رہنا چاہتی ہوں میں نہیں کسی کی دوسری تیسی چوتھی بیوی بننا چاہتی تو اس میں بھی اس کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہے اگر وہ بھی اس کی ریپ ویٹ کی 11 کٹوبر کو دیکھیں سوار دول آکھ اس کو بیوز میں لے بیرحال اس طرح کی حرکتیں یہ مولوی کرتے ہیں میں نے اس پر پہلے سلی اتنی ویڈیو آج کم ہی ویڈیوز میں آر رہا 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 ہوا کمی بلکل دل اٹھیا پاکستان سے پاکستان میں کیا ہوا رہا مجھے بلکل کوئی خبر نہیں ہے یہ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا نظر سے میری گزر رہی تھی لیکن اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی نیا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے موسیقی